بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناثرین ایک خبر ہے آپ کے لئے کہ بابا جی فادم حسین رزیلی صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جو سمات کے لئے مقرر کر لی گئی ہے یہ درخواست کس نے اور کب دی اور اس کے پیچھے کیا شرارت ہے اور کیوں ایسا کیا جا رہا ہے اور پھر یہ بات کہ اب آ کر اس درخواست کو مقرر کیا جا رہا سننے کے لئے اور بقاعدہ اس کے اوپر دو رکنی بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے اور یہ درخواست جو ہے وہ پندرہ اگست کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے اور پندرہ اگست کو اس کے اوپر جو ہے وہ ہیرنگ ہو گی ناظرین کیوں ایسا کیا گیا بابای خادم سہریزوی صاحب جب وہ وفات پا چکے انتقال گر گئے ہیں اور اب آ کر ان کی وفات کے دو سال بعد تقریباً اب آ کر یہ سماعت مقرر کرنے کا کیا ان کو فائدہ ہے اور کیا اشرارت ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کرنے والا ہوں تو ناظرین بات کچھ ہست رہا ہے کہ بابا جی خادم سہریزوی صاحب کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے آپ کے پتہ ہے کہ بابا جی خادم سہریزوی صاحب جب پیر مکی شریف کے مسجد کے اندر میں ہم ہوا کرتے تھے اور وہ مسجد جو ہے محکمہ اوقاف کے اندر تھی تو تب بھی بابا جی خادم سہریزوی صاحب نے کچھ ایسی حققی باتیں کی تھی جن کے پر ان کو سرکاری نوکری سے نکال دیا گیا تھا اور انہوں نے اس کو قبول بھی کیا اور بابا جی خادم سہریزوی صاحب ایک ندر انسان تھے اور وہ حق جو ہیں وہ کھل کر بیان کرتے تھے وہ چاہے وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہیں تھا انہوں نے اس کے سامنے بھی حق بیان کیا پھر وہ چاہے عدالتیں ہی کیوں نہیں تھی عدالتوں کو ان کا مقروح چہرہ بابا جی خادم سہریزوی صاحب نے تب دکھایا تھا اور اس وقت تک کہ ایک سینئر وکیل بریسٹر مسرور شاہ نے ایک درخواست دائر کی تھی بابا جی خادم سہریزوی صاحب کے خلاف پھر میں یہاں پہ بات کرنے والا ہوں جو میں ایک بات کر چکا ہوں اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو بابا جی خادم سہریزوی صاحب کے خلاف جو فلم بنائی جا رہی ہے اس کے اندر بھی شیعوں کا ہاتھ ہے اور اب جو خبر سامنے میں آپ کو بتا رہا ہوں بریسٹر مسرور شاہ اس وکیل نے بابا جی خادم سہریزوی صاحب کے خلاف توہینے عدالت کی درخواست دائر کی تھی اور یہ بھی ایک شیعہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں میں مزید اس کے اوپر نہیں بات کرنا چاہتا آپ خود اندازہ لگا لیں اشارہ ہی سمجھدار کے لیے کافی ہوتا ہے تو تب یہ درخواست تھی وہ درخواست دائر کی گئی تھی درخواست کا موقع بھی اختیار کیا تھا گیا تھا کہ تحریک لبے پاکستان کے جو سربراہ ہیں خادم سہریزوی صاحب توہینے عدالت کے مرتقی بھویں ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی کی جائے تب تو یہ درخواست جو تھی وہ سمات کری مقرر نہ کی گئی اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بریسٹر مسرور شاہ ہے یہ بھی تب وفات پا چکے تھے درخواست دینے کے چند ماہ کے بعد یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے پھر بابا جی خادم سہریزوی صاحب کی بات کریں تو وہ بھی دو سال پہلے جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے مطلب کہ جس نے درخواست دائر کی اور جن کے خلاف درخواست دائر کی گئی دونوں دنیا سے جا چکے ہیں اور دونوں کے دنیا سے جانے کے دو سال بعد یہ درخواست مقرر کی گئی ہے ایک تو یہ سوالیہ نشال خود بخود اٹھ جاتا ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر پھر یہ کہنا کہ بابا جی خادم سہریزوی صاحب کی تو یہ درخواست جو ہے وہ خود بخود تو عدلیہ کے موں کے اوپر تماشا ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ دو سال کے بعد یہ دونوں درخواست دائر کرنے والا اور جس کے خلاف درخواست دائر کی گئی یہ دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور اب آ کر جو ہے درخواست سمات کے لیے مقرر کی گئی ہے تو میرے خیال سے تو بابا جی خادم سہریزوی صاحب جو ہیں وہ حق پر تنقید کیا کرتے تھے یہ چاہے کسی کو بھی برا لگے اور بڑے ہی عزت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ان عدالتوں سے کہ آپ خود اس کے مطلق سوچیں کہ آپ کون سی درخواست جو ہے وہ سمات کے لیے مقرر کر رہے ہیں پھر اس کے علاوہ ناظرین یہ جو درخواست ہے پندرہ اگست کو سنی جائے گی اور اس کے اوپر دو رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے جسٹس جمال خان مندو خیل کی سربراہی میں یہ دو رکنی بینچ ہے جو کیس کی سمات کرے گا لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیس کی سمات کیا ہوگی اور جب کہ مدعی بھی نہیں ہے وہاں پر اور جس کے اوپر یہ درخواست دائر کی گئی ہے وہ بھی نہیں ہے اس دنیا میں تو یہ سزا کس کو سنائیں گے دلائل کس کے اوپر ہوں گے اور پھر یہ ہے کہ فرد جرم کس کے اوپر آئد کی جائے گی تو کسی لحاظ سے بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن بابا جی خادم صاحب پھر ظاہر ہے کہ انصاف نہیں ہوا کرتا تھا جیسے کہ آسیہ ملونہ کو چھوڑ دیا گیا انصاف نہیں ہوا پھر اس کے علاوہ عز حسین قادری کے حوالے سے عدالتوں نے انصاف نہ کیا پھر اس کے علاوہ اور کئی کیسز ہیں مریم نواز کے لیے توار کے روز عدالت کھل گئی حمزہ شباز کے لیے رات کے بارہ بجے عدالت کھل گئی اور غریب کے لیے عدالت جو ہے وہ ہر وقت تو کھلی ہوتی ہے لیکن سزا بھی فوراں ہو جاتی ہے جیسے اسلام آباد فیصل مسجد کے سامنے ایک کلفیاں لگانے والے کو فوراں اس کے اوپر فرد جرم آئید کر دی گئی اور اس کو سزا سنا دی گئی مطلب کہ عدالتوں کے اوپر ٹھیک ہی اٹھایا کرتے تھے انگلی توہین عدالت پھر اب بعد یہاں سے مجھے یہ بھی یاد آگیا توہین عدالت کے لفظ ہے کہ توہین عدالت تو نظر آگئی ہے خادم سینجو صاحب بھی کہا کرتے تھے توہین عدالت تو نظر آگئی توہین رسالت نہ نظر آئی توہین رسالت کے اوپر کب جو ہے وہ اپنے خود نوٹس لوگے تو توہین عدالت کے لئے تو ان کو سب کچھ نظر آگیا خادم سینجو بھی نظر آگیا لیکن توہین رسالت کے اوپر ان کو صرف اور صرف کیا نظر آیا کہ آسیا ملونہ کو کیسے چھوڑنا ہے اور ممتاز حسین قادری کو پانسی کیسے دینی ہے توہین رسالت کے لئے ان کے اوپر یہی چیز ہے تو بابا جی خادم سینجو صاحب کا ایک ہی نظریہ تھا کہ دنیا کے اندر کو اگر کوئی ریڈ لائن ہے توہین رسالت ہے توہین رسالت کے اوپر اگر عدالتیں فیصلہ انصاف کے مطابق نہیں کر سکتی تو ایسی عدالتوں کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا تھا عدالتوں کو برا لگا ہے تو اس میں خادم سینجو صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے ان عدالتوں کا ہی قصور ہے میں پتہ نہیں اب میری بھی پکڑ ہو جاتی ہے یا نہیں یہ بات کی بات ہے لیکن جو بات حق ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں تو یہ کیس میری سمجھ سے تو بلکل باہر ہے آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ویڈیو کیسی لگی لازمی بتائیے گا اور مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ